عمران خان کو پرائیم منسٹر کے پوسٹ سے بے دخل کرنے کے بعد اور شہباز شریف نواز شریف کے چھوٹے بھائی کو پرائیم منسٹر بنانے کے بعد انڈیا پاکستان ریلیشنز میں کچھ صدہار کے سنکیت ملے ہیں پاکستان آرمی چیف جنرل کمر باجوا نے بھی کہا لیمیٹیڈ ٹریڈ ریزیوم کرنے کی پوسیبیلٹی ہے اس کے علاوہ پاکستان فینانس منسٹر مفتاہ سمائل نے بھی سنکیت دیے ہیں کہ وہ انڈیا سے فل اور سبجیاں ایمپورٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن پی ایم سہباز نے ترنت فینانس منسٹر کے سٹیٹمنٹ کو واپس لے لیا اور کہا کہ کسمیر ڈسپیوٹ کے سجھانے کے بعد ہی کوئی ٹریل سٹارٹ ہو سکتی ہے آگست 2019 کے بعد سے جب آرٹیکل 370 کو جمہو اینڈ کشمیر سے ہٹایا گیا تھا عمران خان نے انڈیا کے ساتھ سارے ٹریڈ سسپنٹ کر دیا تھے تو آج کیوں پاکستان ٹریڈ کی فر سے شروعات کرنے کی سوچ رہا ہے پاکستان کی ایکانومی ابھی کافی برے حال میں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتے ہی جا رہا ہے اور انفلیشن بھی کافی ہائی ہے ان سب کا کارن ہے پور پلاننگ کرونا وائرس پینڈمک اور حال ہی میں آئے فلڈز جس کے کارن ون تھرڈ پاکستان انڈر وارٹر ہے اس ٹریڈ سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا انڈیا سے باقی کانٹریز کے کمپیریزن میں کم پرائز میں پل اور سبجیاں ایمپورٹ کر پائیں گے لیکن مسٹر شریف پاکستان کے پبلک اوپینین کے کارن اس ٹریڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ سے نکالے جانے اور آنے والے دو ہزار تیس جنرل الیکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ پبلک اوپینین کے خلاف نہیں جانا چاہتے موڈی جی نے بھی ایک سیمپیتھٹک ٹویٹ کیا پاکستان فلڈز پہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا تیار ہے فوڈ ایٹ بھیجنے کو اگر مدد مانگی جائے انڈیا نے پاکستان کو ایسینشیل ویکسینز سپلائی کیے ہیں اور یہ بھی ایک ایموجنسی کیس ہی ہے اس ون ٹائم ہلپ سے پاکستان کی نہ ہی کوئی لانگ ٹرم ڈیپنڈنسی آن انڈیا بنے گی نہ ہی کوئی پرنسپل کامپرمائز ہوگا انڈیا کے پیووی سے دیکھیں تو اگر اس ایڈ سے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز میں کچھ صدہار ہوتا ہے تو انڈیا بھی اپنی ڈیفنس کو پاکستان بورڈر سے ڈائیورٹ کر کے چائنہ کو ہینڈل کرنے میں بیٹر یوٹیلائز کر پائے گی ایسی ہی سیچویشن راچی جا کے کشمیر کے مسئلے کو سلجھانے کا پریاز کیا تھا نہرو کے پاس فل سپورٹ تھا گورنمنٹ سے لیکن بھوگرا کبھی ڈومیسٹک کوئیلیشن کو منہ نہیں پائے انڈیا کے ساتھ پیس نیگوشییشنز پر پبلک اپنین اور کیابینیٹ کے میمبرز سب نیگوشییشنز کے خلاف تھے اب انڈیا پاکستان ریلیشنز میں صدہار ڈپینڈ کرتا ہے اگلے جنرل الیکشنز پہ اور جنرل باجوا کے سکسیسر پہ اگر میسٹر شریف دوبارہ پی ایم بنتے ہیں اور نیسٹ آرمی چیف بھی جنرل باجوا کی طرح سپورٹ کرتے ہیں پیس ٹاکس کو تو کچھ صدہار کی امید ہے لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی پاکستان کا پبلک اپنینین بیچ کی دشمنی کو بھلا کے پیس نیگوشییشنز کے لیے نہیں مانتا گورنمنٹ کے لیے ابھی جیسی مشکلیں بنی رہیں گی جب تک پیس کے کوششن سے گورنمنٹ کو خطرہ بنا رہے گا ریلیشنز میں صدہار کی امید کم ہی رہے گی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی پبلک اس بات کو سمجھے گی کہ کشمیر کی لڑائی میں دونوں سائیڈز کا نقصان ہی ہے اور جلد سے جلد پیس نیگوشییشنز ٹارٹ ہو جائیں گی تاکہ ایونٹ ڈیزاسٹرز کے سمیں بھی مدد لینے سے پاکستان کو پیچھے نہ ہٹنا پڑے